دیکھو میں آپ کو بتاؤں جیسے دن ہم نے پارٹی لانچ کی کافی سخت سفر تھا یہ کانٹو بارہ سفر تھا جہاں قدم قدم پہ رکاوٹے تھی قدم قدم پہ مخالفہ تھی قدم قدم پہ الزامات بلکل غلط بے جاہل الزامات ایسے بےہدے باتیں کہی جا رہی تھی جیسے ہم نے ہی تین سو ستہ توڑا تھا جیسے ہم نے ہی پینتی سے لیا تھا اور ریاست کا پرندگاٹر ہم نے کیا تھا وہ وہ بے شرم لوگ کہتے تھے جنہوں نے پاسٹ میں اس کو اس حد تک پہنچ شانے میں کوئی رول باقی نہیں رکھا تھا میں آپ کو بتاؤں ہم نے سفر کیا شروع آٹھ مارچ دو ہزار بیس کو جب ہم نے سفر شروع کیا انفارچنلی کووڈ ہوا لیکن اس کے بعد پچھلے ساتھ آٹھ مینی سے بعد جس طریقے سے ہم لوگوں کے پاس گئے کیونکہ ہم نے جمعہ کشمیر کے عوام کو ایک نئی ہی بات کہا رہے ہیں آپ پچھتر سال کے چیز کو یہاں جو ڈسٹ جو کوشش کی ہے انہیں گندگی پھیلانی ہے سیاست دانو نہیں ہے اس کو ہم نکالیں یہاں پہنچ ہونچانے میں کیونکہ اس میں ٹائم لگتا اس میں ٹائم لگ گیا جو بات ہم نے شروع کی جو سچ کی سیاست ہم نے شروع کی کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ کل جنریشنز کو ہمارے وجہ سے سزا نہ لگے جو سزا ہمارے جنریشنز کو لگاتا نائنٹین پورٹی سیون میں کہوں گا جب کوئیٹ کشمیر کی تاریخ چل رہی تھی جب سامراج جب کہہ رہے تھے سامراجت کے خلاف وہاں سے لے کے چلتے 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 پچھتر تک پچھتر تک جو پچھتر میں جو مسئبت تھا ہمارے آئی اس کے بعد لاسٹ آؤٹ لاسٹ تھا جو ایٹی سیون کی الیکشن ہماری بات کو لوگ سننے آتے ہیں ہمارے بات کو انڈورز کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے کہیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ کی جن کی یہاں رہے اس میں اس چیز کو کیونکہ ہمارے جمعہ کشمیر اسی میں رہنا چاہے جن سے وہ اپنے وہ پولیٹیکل وہ روٹیاں سیکھے تو انہیں تو ہمیشہ اس میں رکھنے کی کوشش کی اور گول بڑھ بڑھلتے رہے اور کبھی کچھ کہتے رہے کب لوگوں کے لیے پریشانی کا سامان پیدا کر رہے تھے آج وہ کوم نہیں ہے میں آپ کو بولوں آج وہ لوگ ہیں جو میری ایک ایک بات کو جو میں بات آپ کے کیمرے کے ذریعے بتاؤں گا اس کا ملازع کریں گے وہ دیکھیں گے کہ اس میں سنچیریٹی کتنی ہے یہ سچ کتنا بولتا ہے وہ لوگ نہیں ہیں میرے بھائی ہم ان کو بے وکوب نہیں بنا سکتے ہیں ہم نے ان کے سامنے ریل پکچر ڈالنی ہے فیصلہ ان کو کرنا ہے اس لیے ہم نے جس کی شروعات کی اس میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگا لیکن آہستہ آہ ہمارے آئیڈیالوجی کی ہمارے نئے سوچ کی پذیاری ہو رہی ہے اور اس کو یہ سٹرانگ ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں ہماری پارٹی ایک مضبوط دڑے کے روپ میں سامنے آ جائے گی اپنی پارٹی اس کا یہ ہے کہ ہمارے کول فیل میں طرح جو ہم دماغ میں جو بات ہے وہ ہی دل میں ہے ہم دوخہ نہیں دیں گے لوگوں کو ہم جھوٹ نہیں بولیں کہ بیس سال کے بعد ہمارے قبر پہ آکے ہمیں ہمارے قبر پہ آکے لوگ ہم کو یہ جیسے ڈنڈے مارے ان لوگ لیڈروں کو مارے جو آج زندہ نہیں ہیں جن کے خلاف لوگ پتہ نہیں ترہ ترہ کی باتیں کہتے ہیں نا شاہستہ الفاظ بھی کہتے ہیں اللہ تعالی ان کو میں تو یہ کہوں جنت نصیب کرے لیکن ان کی گلتیوں کا سزا آج بگد رہے ہیں نا اگر ان نے گلتی نہیں کی ہوتے آج یہ جنریشن سزا نہیں کہتے ہیں اس لئے اگر میرے دل میں یہ ہے اس عوام کی اس قوم کی ہمدردی ہے کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں آئے میں کشمیری پرسٹ میں کشمیری ہندوستانی ہوں لیکن کشمیری ہوں اور مجھے ایم پراؤٹ بھی ہے کشمیری کہ سامنے پارٹی کی بنیاد کہاں پہنچی ہے دو ہی سیٹ میں الیکشن دوسری سیٹ پہ ہم تیز تیرے نمبر پہ رہے ہو درگملا والی سیٹ پہ یہ تو ہم نے باری مارجن سیٹ وہاں تو انتر صرف سکسٹی ون کر رہا ہے جبکہ وہ کہہ رہے تھے میں کسی پارٹی کی نہیں ہوں میں انڈیپینڈنٹ ہوں یہاں تو آپ نیشنل کانفرنس کے خلاف ہم لٹ رہے تھے ہم یہاں ایک اور پارٹی کے خلاف لٹ رہے تھے میں لیکن نیشنل کانفرنس کی زیادہ ذکر کروں گا جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گراسوڈ لیول کے وہ زبردست گراسوڈ لیول پہ ہمارا وہ ہے سٹرانگ گرپ ہے تو ان کی تو حالت خراب کر دی وہ تو تیسرے نمبر پہ پہ پہنچ گئے اس کا مطلب کیا ہے کیا زبردستی والا تھا کیا کسی نے کسی کو ووڑ دیئے یہ وہی ہے کہ اس ہماری آئیڈیالوجی کی جیت ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور زیادہ ہمیں ہم نے کچھ دن کی کم پہ دیکھیں ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے پرمایے لیکن ایک چیز ضرور بتائیں گے نیشنل کانفرنس کی سرکار نہیں بنی گی سرکار بنی گی اپنی پارٹی یاد رکھ لینا یہ غلط پہمی ہے کسی کو نیشنل کانفرنس کی سرکار بنی گی اور ہم نہیں لگ رہا ہم دیکھو دیکھو اگر نیشنل کانفرنس سب چیزوں پہ توبہ کر کے کہے گی ہم سے پیچھے گلتی ہو گیا اب معاف کرو ہم تیار ہیں ان کے ساتھ سرکار بنینے کے لیے اپنے بلبوتے پہ سرکار بنائیں گے اب دیکھ لینا اسی سے کریں گے جسے ہم خیال ہو جو جمعہ کشمیر کی دیکھیں جمعہ کشمیر دیکھیں سنینا دیکھو 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 ایک چیز سنیے میری بات تو سنیے یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جمعہ کشمیر کو جو صحیح راستہ دکھانے کے اس میں شریک بنے گا ہم اس کے ساتھ سرکار بنا سکتے ہیں لیکن یہ سوال ابھی پر میٹھو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سامنے کل کیا پکچر آتی ہے وہ کل کی بات ہے لیکن ابھی کی بات جو ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ منڈیٹ مانگنے کی کوئش لوگوں سے کریں گے اور ان کو کہیں کہیں گے آپ ہم پر ایکین کرو بروسہ کرو کوئی دو خالتہ بخاری اس کی ٹیم نہیں کریں گے کوئی دو خانے آپ کو دیں گے ہم آپ کو جہاں بھی ہمیں لگے جو جمعہ کشمیر کے حتم ہے جو دیش کے حتم ہے اس کام کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اس جی صاحب کے سامنے ڈال دیا ہے شاید انہیں بارک بینی سے اس کو دیکھا نہیں ہے یہ شارٹرم دیکھا یا کیا ہمارے ہمارے ملک میں گزاکی پرابلم ہے اگر گزاکی پرابلم ہو گئی ہے تو گومنٹ آف انڈیا یا جمعہ کشمیر کے شاسم جو ہے they should come out with the details کی we are not self-sufficient in food تو ہماری growth تھی زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو justify کسی نہ کسی طریقے سے یہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس ایسا نہیں ہے گومنٹ آف انڈیا ہمیشہ آئے ر گوز بولتے ہیں کہ راشن کی کوئی کمی ہے فوڈ کی کوئی کمی نہیں ہے we are self-sufficient اس میں کوئی دیش میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو اچانک کیا ہو گیا کہ جمعہ کشمیر کے عام کو انہوں نے تین تین کلو پر پہ پہنچا ہے چاول تو آپ کے پاس آٹھے کی آٹا نہیں ہے آپ کے پاس چین نہیں نہیں دے آپ کی آپ گریب آدمیوں کو آج کیروسین نہیں دے رہے جہاں کیروسین کی ضرورت آپ کے رہے ہیں بجلی ہاتھ جگہ پہنچی رہی ہے آج بھی بجلی آپ کو آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے گھائب رہتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اسی اسی پریشانی میں جب سے پہلے تھے آج سے بیس سال تیس سال پہلے جب اندھیرے میں لوگ تھے وہ شمہ جلا کے یا لالٹین جلا کے کر دیتے ہیں لالٹین تو آپ نے ان سے چین لیا اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ چین رہے ہیں تو اس غریب عوام بولی بالی عوام کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اس ڈیس جن کو واپس لیا جائے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو بجارے غریب ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایک کلاس دیکھ سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ایک کلاس تو ہم ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو افورڈ کریں گے لیکن ایک کلاس لیکن دیکھیں مارکٹ میں چاول لستیاب نہیں ہے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ مارکٹ سے خریدیں گے کس دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں ابھی اس حد تک نہیں ہے ہم تو کلیمز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اتنا ہو گیا اتنی سرمایہ کاری ہے اتنا وہ ہے جب آپ کے پاس کمانے کے سادن بھی نہیں ہے تو آپ کیسے پاپی پیٹ کا سوال ہے بھائی پہلے پیٹ ہے پھر سب کچھ ہے تو آپ ان کو کس رستے میں دھکیل رہے ہیں آپ فاقہ کشی پہ کر رہے ہیں اگر ان کو یہ کرنا تھا تو یہ پہلے کر لیتے ہیں اس وقت جس وقت ان نے تین سو ستر کو ہٹایا پہن تیسے کو ہٹایا ریاست کپنر گٹن کیا تو اس وقت کر سکتے تھے اس وقت ان نے کیا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہو کشمیر کو ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے اگر کوئی یہ سوچا ہے جمہو کا الگ کشمیر کے ساتھ کیا اور کشمیر کو جمہو سے الگ کریں گے وہ خوابی گفلت میں رہ رہا ہے آپ اس کو کسی یہ ریجن کے بنیاد پہ ریجن کے بنیاد پہ جمہو کشمیر کو الگ نہیں کر سکتے ہو تو اس کا مطلب اگر آپ یہ کر رہے ہو یہ ایسے آواز دے رہے ہو کہ ریجن اور ریجن is a priority we must think in terms of country کنٹری میں ہر کوئی کمیونیٹی رہتی ہے ہر کوئی ریجن سے تاہر کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہ ہر ایک ہر ایک ہندوستانی ہے ہر ایک کو ہندوستان کی انٹرسٹ کو دیکھ کے ہی decision لینا پڑتا ہے چاہے کوئی بھی سرکار دلی میں ہو یا کسی راجمہ ہے تو national interest is important اس میں جتنے چیزیں آتے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جمہو اور کشمیر کوالگ نہیں کر سکتے پھر آپ وہ چیز justify کرو گے جو 1947 میں ایک مسئبت جو ہماری ہوئی تھی جب بٹوارہ ہوا آج دیکھ رہے ہیں وہ بٹوارہ کتنا مسئبت ہماری لی ہے منہ سے وقت پہ الیکشن ہوں گا انہیں تو پارلیمنٹ میں بتایا ہماری بات تو آئے گی ہمارے ساتھ تو بات کیے لیکن پارلیمنٹ میں جب بتا رہے ہو تو آپ پورے دیش اور دنیا کو بتا آپ جمہو کشمیر کے عوام کو بھی signal دے رہے ہو کہ الیکشن ہو جائے گا لیکن انہیں بیج بیج میں کہ situation ٹھیک نہیں ہے پھر COVID کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے لیکن COVID کی وجہ سے بہت سارے راجزیں میں الیکشن ہو گیا COVID کے دوران بھی الیکشن ہو گیا پارلیمنٹ الیکشن ہوا بنگال میں COVID میں الیکشن ہوا تو پارلیمنٹ سیٹے انہیں جو بھائے الیکشن ہو وہ بھی COVID کے دوران ہو گئی اور بہت سارے کئی راجزیں ہیں جہاں COVID میں ہی الیکشن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ آپ اس سے اس کو دور رکھ رہے ہو اس سے نزدیکیاں نہیں بڑھتی ہے ہم نے لوگوں اور شاسن کو بالکل نزدیک لانا ہے عوام اور شہصن کو نزدیک لانا ہے اس کا ایک ذریعہ ہے ہمارے ڈیموکریسی اتنی سٹرانگ ہے اس ملک میں وہی ہے ایک راستہ جہاں لوگ نزدیک آ سکتے ہیں تو پرائم منسٹر نے پتا ہے مجھے امید ہے کہ وہ اپنے وعدے پر جیسے انہیں وعدہ کیا کر لیں گے پرائم منسٹر ہے ہوم منسٹر جی ونٹر میں تو الیکشن ہونا نہیں تھا کیونکہ ونٹر میں الیکشن کرنا یہاں بڑی دکت ہے اس کے بعد رمضان کا مینہ آ رہا ہے اپریل میں میں تو رمضان کا مینہ ہے ایم شور رمضان کے مینے کے بعد الیکشن ہونا چاہے اور آپ کوئی جوازت نہیں کیونکہ پولٹیکل پارٹیز ایک ٹی ٹی کر رہے ہیں لوگ تیار ہیں لوگ تیار بیٹھے ہیں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے مسئلہ مسائلہ کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہیں کی پیچھے جانا چاہتے ہیں میں تو جہاں جا رہا ہوں وہاں لوگ بچارے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ پیچھے مڑھ کے اتنا نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے پیچھے مڑھ کے ہمارے حاصل اتنا ہوگا نہیں آگے ہی بڑھنا ہے تب جا کے کچھ حاصل ہوگا ہمارے ملک میں ایک ڈیموکریٹک پروسس ہے مختلف طریقے سے لوگوں سے رائے لی جاتی ہے چاہے وہ اسمبلیز ہو چاہے وہ پنچائت راج ہو چاہے وہ نگرپالے کا الیکشن ہو چاہے وہ پارلیمنٹ الیکشن ہو وہ اپنے اپنے ٹائم پہ چلتا ایکسپ جمہوکریٹک اس میں لیک کر رہا ہے دیکھو آپ نائنٹی کی بات کریں نائنٹی میں جب اسمبلیز ڈوٹی تو اس کے بعد نائنٹی سکس میں نائنٹی فائی میں تو الیکشن ہو گیا پارلیمنٹ الیکشن نائنٹی سکس میں مارچ کے مارچ اپریل میں اگر آپ نائنٹی سکس میں اس وقت الیکشن کر پائے تو پھر اس کے اسی کے کچھ مینے بعد آپ نے اسمبلی الیکشن بھی کیا لیکن وہاں بھی جن حالات میں جب ریاست میں پوری آگ ہی آگ تھا اور آگ میں جل رہا تھا سب کچھ تو اس وقت آپ نے الیکشن کیا تو آج کیا اتنی بات ہے کہ آپ الیکشن نہیں کر پاؤ گے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بہت جلدی ہو اور امید کرتے ہیں کہ وہ ارناؤنس کرے تیار بیٹھے ہیں ہم بھی تیار ہیں ہر کوئی تیار ہے سٹیٹو میں جو الیکشن ہوتے وہ کس لئے ہوتے ہیں سٹیٹو میں الیکشن اسی لئے ہوتے ہیں کہ مسئلہ مسائلہ کریں گے ڈیولپمنٹ کے راستے پہ لے جائیں گے جو گورنٹ آپ انڈیا کی سکیمز ہیں ان کو صحیح دشاہ میں لے جائیں گے اچھے طریقے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے اور کیا ان کے ڈومین میں ہے اب ہماری یوٹی کے ڈومین یہاں چیپ منسٹر کے ڈومین میں کیا ہوگا اس کے پاورز تو سیٹ ہے گورنر الگ کے پاورز سیٹ ہے پھر آپ کے منطری ہوں گے اسیمبلی ممبر ہوں گے ان کے پاورز سیٹ ہے ہم نے تو کل ملا کے یہ سوچنا ہے جس ڈیولپمنٹ کا سلوگن آج کی وقت کی سرکار دلی سے لے کے یہاں تک دے رہے ہیں اس کو آگے آپ تب ہی بڑھا سکتے ہو جب یہاں عوامی شاصن ہو ورنہ آپ کہ ہوگے کہوگے آرڈر نکالوگے لوگ سیکٹریڈ میں بیٹھیں گے آپ سو میں بیٹھیں گے تو وہ ان چیزوں کا کیسا آپ گراؤنڈ پہ یہ دیکھیں سوچیں گے گراؤنڈ پہ صحیح طریقے سے یہ جا رہے ہیں اور یہی ہوگا آپ کا کوسٹن بالکل صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی کوئی کسی کے بس میں بات نہیں ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جب یہاں ریاست پوری تھی جب ہمارے پاس تین سو ستر تھا جب ہمارے پاس جمہو کشمی لڈا کے ایک انٹیٹی تھی وہ تب بھی دیکھا ہم نے ہمارے بس میں کیا ہے آج بھی ہم دیکھیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے